یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ہم راز بھائی ہیں یہ کہتے ہیں پروفیشنل کرکٹر بننا کیسا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پروفیشنل کرکٹر بنا جا سکتا ہے اور ان کی کرکٹر وغیرہ کی سیلے کے تعلق سے یعنی یہ سوال کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پروفیشنل کرکٹر بننا کیسا یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈائناسور کے گوشت بنانے کی ریسیپی پوچھے یا یہ پوچھے کہ ڈائناسور کا گوشت زیبا کر کر کھانا کیسا تو یہ دون باتیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں مل نہیں سکتی یعنی آپس میں ان کا کوئی ٹچ نہیں ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پروفیشنل کرکٹر کیسے بنا جاتا ہے یہ تو میری سمجھ سے شاید باہر ہے کیونکہ ایسے بہت سارے معاملات کرکٹر بننے کے اندر آتے ہیں کہ جو ظاہر ہیں کہ خلاف شریعت ہوتے ہیں شریعت کے دائرے کی پازداری کرنا بہت حد تک اس میں امپوسیبل ہوگی خاص طور سے اگر آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں تو اور زیادہ دشواری ہے دوسری بات یہ ہے کہ پروفیشنل کرکٹر بننے ہی کی لوگوں کے اندر یا اس طریقے کا ایکٹر یا اس طریقے کی لائن یا فیلڈ میں جانے ہی کی لوگوں کے اندر خواہش کیوں ہیں آج کل لوگ یہ سوال بہت ناکی برا پوستے ہیں کہ عالم دین بننا کیسا مسجد کا امام بننا کیسا پروفیشنل کرکٹر ہی کیوں اس کے پیچھے صرف دو وجہ ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے نیم اور فیم یعنی یا تو پیسہ مراد ہوتا ہے یا تو بندے کی شہرت مراد ہوتی ہے اور اس کے سوا شاید کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی کہ جو لوگ پروفیشنل کرکٹر کے طرف جاتے ہیں تو شہرت والے کام کرنا یا ایسے معاملات میں جانا جس سے بندہ جانتا ہے کہ اس فیلڈ میں میری شہرت ہونی ہے اور وہ شہرت ہی کیلئے جاتا ہے تو اس کے لئے قیامت کے اندر بہت زیادہ زلط اور رسوائی ہے کرکٹر بننے کے اندر عام دنی کا ذریعہ میں نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سوچتا ہو یعنی پہلی نیت یہ رکھتا ہو کہ میں کما کر کچھ گھر والوں کو دوں گا میرا فرض ہے کمانا لہٰذا کچھ کام کروں گا اس لئے کرکٹر پر نہ ہو تو یہ معاملہ نہیں ہوتا پہلا معاملہ شہرت اور نام ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آمدنی اور کمائی بھی موٹی ہوتی ہے اس لئے لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں نہ کی یہ کہ صرف کمانے کی وجہ سے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیش کا نام اوچہ ہوتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے جھوٹ بات ہے کیونکہ اس کے اندر کھیل کے اندر مشہوریت اور شہرت کا ہونا زیادہ پائے جاتا ہے اس لئے ورنہ دیش کے لئے کرنے والے تو اور بھی بہت سارے ایسے محکمے ہوتے ہیں کہ جن کا نام و نشان بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس ڈپارٹمنٹ کا وہ لوگ بھی دیش کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو اے نا وہ گلیمر نہیں ہوتا شہرت نہیں ہوتی تو ایسے میں اس طرف کوئی جانے کو توجہ دیتا نہیں تو لوگوں کو دیش کی عزت یاد آتی ہے صرف کرکٹر بننے میں کہ کرکٹر بنیں گے تو دیش کا نام روشن ہوگا اور حصل میں اس کے پیچھے اپنا نام روشن کرنا مراد ہوتا ہے تو شریعت کے دائرے میں کرکٹر بننا بہت حد تک ناممکین ہے غالباً بہت حد تک ناممکین کیونکہ اس کے اندر اسے معاملے ہوں گے مثال کے طور پر کوئی اگر کرکٹ ہوگا آپ کا سلیکشن ہوا کسی میچ میں وہ سریز چل رہی ہے نائٹ کی ہو ڈے کی ہو ایوننگ میں شروع ہو تو وہ نمازوں کی پابندی کرنا بہت حد تک ناممکین ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں کھلالی اگر آپ یہ دلیل دیں گے کہ کھلالی ایکسچینج ہو جاتے ہیں نماز کے ٹائم پر اس کو بلا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو وہ بات اپنی جنگہ ٹھیک ہے کہ کھلالی ایکسچینج ہو جاتے ہیں لیکن جب کھلالی بیٹنگ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے فلڈنگ کے ایکسچینج ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا نمبر اگر اسی ٹائم پر کھیلنے کا آیا تو ایسے میں کیا معاملہ ہوگا دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کرنا یا بہت سارے خلاف شریعت کام کرنا جس کو میں ابھی اس کے اوپر بتا نہیں سکتا ہے کہ کس کس طریقے کے معاملات پیش آتے ہیں جس سے گزرنا بندے کو پڑتا ہے اور بہت ساری شرائط اس کے اندر تیہ ہوتی ہیں ان شرطوں کو ماننا اور فولو کرنا اس پر سائن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تب جا کے معاملہ ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بن جائیں گے تو ایک دفعہ آپ مجھے لکھ دیں ورنہ حدیث نے کھیل تماشوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کوئی ایسی فیلڈ کو چوز کیا جائے کہ جس کے اندر آمدنی ہو لیکن شک شبے کا معاملہ نہ ہو کہ اس کے اندر پیسوں کے لے کر کوئی شک شبہ ہو تو اسی لئے ان چیزوں سے جو ہے نا وہ کرکیٹر بننے سے زیادہ بہتر ہے کوئی اور چیز ڈاکٹر وغیرہ بھی بنا جا سکتا ہے چاہے وہ انجینئر ہویا دوسرے معاملہ تو وہ کیے جا سکتا ہے اور کرکیٹر بننے کا اکسل مقصد وہی ہوتا ہے کہ نام کمانا یا شہرت کمانا اس لئے لوگ آج کل امام بننے کا کبھی سوال نہیں کرتے یا اپنے گھر کے اندر اگر کسی کے ایک سے زیادہ بھی بچے ہیں تو وہ بھی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا ایک بھی بیٹا امام بنے اس لئے سب کے لئے فکس کر رکھا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یہ انجینئر بنے گا یہ ایڈوکیٹ بنے گا یہ یہ بنے گا لیکن علم دین کے اندر کوئی بھی آگے نہیں بڑھے یا کوئی بھی امام نہیں بنے وہ بن بھی نہیں سکتا یا بنا بھی نہیں سکتے دونوں سیچویشن ہوتی ہیں تو آج کے لئے سوچ لوگوں کی تھوڑی سی ڈائی ورڈ ہو چکی ہے اس وجہ سے یعنی اس ماحول کو دیکھتے ہوئے آمدنی اور پیسوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے فیوچر 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 سیکیور کرنے کے چکر میں لوگ علم دین سے یا اس راستے سے ہٹ کر جو ہے دوسری طرف جانے کے لئے تیار ہے جہاں نام پیسہ شہرت ملے ان چیز میں آگے بڑھنے کے لئے لوگ تیار ہیں اور لیکن کوئی بھی ایسا کم مشکل سے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو ایک کو علم دین یا علم دین کی طرف بھی بھی بھیجے بننے کے لئے یا مزید کا امام بننے کے لئے بھی کوشش کرو اور آخرت کے لئے کچھ جوڑے جو کچھ نظر میں رہتا ہے جو کچھ سوچ میں رہتا ہے کمانے کے پیچھے ہو یا کچھ بننے کے پیچھے صرف اور صرف دنیا بھی مفاد ہوتا ہے کہ دنیا کسی طرح گزر جائے اچھے سے عیش و عرام سے بنا تکلیف کے آخرت کی طرف سوچنے کی بھی فرصت لمحہ بھی نہیں فرصت تو دور ایک لمحہ بھی نہیں کہ اس کے بارے میں بھی سوچا جائے اسی لئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آج کل کے سوال آتے ہیں کرکٹر بننا پروفیشنل یہ بننا وہ بننا اور کوئی دین یا اس کی طرف جانے کا معاملہ ان کا نہیں ہوتا اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لئے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اگر آپ ہمارا کوپن کورڈ ایس ایم ایس وارسی یوز کریں گے تو آپ کو سپیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں